السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب خیرات ساؤں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سندھی بریانی اس کے لئے ہم نے پیاز لے لیے دو سے تین عدد ہم نے پیاز لیے اس کو باری کٹ کر لیا ہے اب ہم نے چکن لیے چکن ہم نے آدھا کلو تقریباً چکن لے لیے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر لیا دہی لیا ہے ہم نے ایک پیالی ہم نے ہاف پیالی ہم نے دہی لے لیا ہے املی لی ہے آلو بخارہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی املی لیے تقریباً ہم نے آٹھ سے دس گھٹلیاں املی کی لیے چار سے پانچ عدد آلو بخارہ لیا ہے تین سے چار ہری میٹس کا ٹی وی لیا ہے ہری میٹس لیا ہے ان کو بیچ سے کٹ کر لیا تھا تین سے چار ہم نے ٹیماتر لیا ہے بڑے سائٹس کے ریڈ کلر کے ہم نے ٹیماتر لیا ہے ان کو گول گول رفلی کٹ کر لیا ہے ہم نے اس میں بریانی تین چمچ چار چمچ ہم نے اس میں بریانی مسالہ لیا ہے میں نے کھلا ایڈ کیا ہے آپ نیشنل والوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے پساوہ زیرہ ایڈ کیا ہے ایک چمچ کٹی بھی مرچے ایڈ کری ہیں ہم نے آدھا چمچ اور پساوہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ہم نے آدھا چائے کا چمچ نمک آپ حضبے ضرورت ایڈ کریے گا پساوہ دھنیا ہم نے ایڈ کیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نمک پھر بتا رہی ہوں آپ کو حضبے ضرورت ایڈ کیجئے گا ہم نے سوکھا پودینہ لیا ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں پودینہ لیکن میرے پاس سوکھا رکھا تھا اس وقت تو اسی لئے میں نے سوکھا پودینہ لے لیا ہے ہم نے تقریباً ایک کلو کے قریب چاول لیا ہے انہیں ہم نے پون گھنٹہ بھیگویا ہے میرے چاولے کائنات کچھی کے برناسپتی چاول ہیں میرے تو انہیں میں نے آدھا پون گھنٹہ انہیں بھیگویا ہے ثابت گرم مسالے میں لیا ہے میں نے زیرہ لیا ہے لونگ لیا دارچینیے کالی میرچے جائفل جوتری بادیان کے پھول مطلب سارا ثابت گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم پکانے کی طرف چلتے ہیں ہم نے آئل لیا ہے ڈیڑھ کپ ہم نے آئل لیا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز ایڈ کر دیا اس کو لائٹ فرائے کر لیا ہے لہشان ادرہ کا پیاز ایڈ کر دیا ہے ہم نے دو سے تین چمچ اب اس کو اچھی طریقے سے ہم فرائے کریں گے اب ہم اس میں چکان ایڈ کر دیں گے چکان کو اچھی طریقے سے بھونیں گے شیر چینج ہونے تک اگر آپ کو کچھ بھی بنوانا ہوا کرے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے یہ ہم نے اب ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم نے سارا پساوہ گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے چکان کے اندر ہی ڈال دیں تو چکان کے اندر بوٹیوں میں اچھی طریقے سے جذب ہو جاتا ہے اسی لئے مسالے سارے مسالے ڈال کر تھوڑی دیر اس کو بھونتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہم نے بھونائی کر لیا اچھے طریقے سے اب ہم اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کر دیں گے ایملی ایڈ کریے ہری میچ ہم نے آلو بخارہ وغیرہ ہم نے اس میں سب کچھ ایڈ کر دیا ہے سندھی بریانی کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں سب چیزیں آپ ساتھ کے ساتھ ہی ڈال سکتے ہو ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کر دیا ہے اب اس کی اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے ٹیماتر نرم ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر اس طریقے سے ہم ٹیماتر کو کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے گھل جائیں نرم ہو جائیں اور اچھی طریقے سے مسالہ بوٹیوں میں مسالہ اچھی طریقے سے جذب ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ہمارا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا اور ہوگا چینل پہ آنے کے لئے بہت زیادہ شکریہ آپ دیکھتے رہے ہیں سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں اگر کسی کو کچھ پکوانا ہے پکواتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ ضرور آپ کو وہ ریسپی دوں گی بنا کر دکھاؤں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دو سے تین منٹ اس کو اور تھوڑا بھونیں گے تاکہ آئل اچھی طریقے سے اوپر آ جائے جتنی بھونائی اچھی ہوگی اتنا ٹیسٹ فلیور ہر چیز اچھی آئے گی ابھی دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا کافی حد تک اوپر آ چکا ہے لیکن دو سے تین منٹہ بھی اور اس میں ہم کر کے بھونائی ہم نے کر دی تھی اب اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر آئے پانی ہم نے اس کے اندر ایک کلو چاولوں میں ہم نے سوری پون کلو چاول میں ہم نے ڈیر لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے اوبال آنے دیں گے اوبال آتا ہے تو پھر ہم چاول ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آل کل کا اوبالہ نہ شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اور آ جائے پھر اس میں چاول ڈال دیں گے آپ دیکھیں ہم نے اس میں چاول ڈیٹ کر دی ہیں سارے چاولوں کا پانی آپ اچھی طریقے سے نکالا کریں چاولوں کا پانی اس میں نہیں جانا چاہیے تو فلیور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے چاولوں کا اگر پانی جس میں بھگوئے میں ہوں آپ نے اسی پانی میں آپ پکائیں گے تو چاولوں کا فلیور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کیا کریں چاولوں کا پانی اچھی طریقے سے خوشک کر کے مطلب پانی اچھی طریقے سے گرا کر پھر ڈالا کریں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے کاپیت تک ہو گئے ہیں اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور کرنے چاہمچ اچھی طریقے سے چلانے کے بعد اس کو دم پہ لگا دیں گے اتنا دم پہ اس سیچویشن میں لگاتے ہیں دم پہ اس سیچویشن میں لگانا چاہیے کہ ہلکہ ہلکہ پانی بھی ہو اور چاول بھی مطلب کافی حد تک ہو جائیں آدھے سے زیادہ تقریباً چاول ہو جائیں ایٹی پرسنٹ لگا لیں آپ ایٹی پرسنٹ چاول ہو جائیں اب ہم نے پودیڑ نہ ڈال کر اس کو دم کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم نے اس کو بیس پچیس منٹ دم دے دیا ہے ہمارے بہت ہی اچھے سے بہت ہی مزدار سے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اس میں نہ کنی ہے نہ کچھ اور زبردست بکھرے بکھرے چاول بنے ہیں لیکن اس میں میں کلر ڈالنا بھول گئی آپ اس میں کوشش کریں مائنڈ نہیں کریے گا مائنڈ نہیں کریے گا کلر آپ خود ڈال لیجئے گا زردے کا کلر میں ڈالنا بھول گئی ہوں سندھی بریانی یہ ایک قسم کا سندھی پلاو بن گیا ہے لیکن یہ ہے کہ شکل پلاو جیسی آگئی ہے پر ہے یہ بریانی اگر اس کے اندر زردے کا کلر ڈالا ہوتا تو یہ بالکل بریانی لگتی بارحال آپ لوگ اس میں زردے کا کلر ایڈ کریے گا بہت ہی مزدار بہت ہی آسان اور آسانی سے بننے والی ہماری یہ سندھی بریانی ریڈی ہو گئی ہے دیکھتے رہیں سپورٹ کریں اللہ حافظ